چھتیزگر میں جلد ہی ویدھان سبا چناؤ کا بگل بچنے والا ہے جسے لے کر راج نیتک دلوں نے اپنی کمر کس لی ہے بی جے پی بھی ستہ پر قابض ہونے کو اتاولی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن جیت حاصل کرنا اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے اس بی چھتیزگر میں راہل گاندی کی انٹری نے بی جے پی کی رہا کو اور مشکل کرنے کا کام کیا ہے کیا ہے خبر دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ چھتیزگر ویدھان سبا چناؤ کے رن میں کانگریس سانسد راہل گاندی کی انٹری ہونے جا رہی ہے راہل گاندی چناؤ پرچار کے لیے دو ستمبر کو رائیپور آنے والے ہیں راہل کے دورے کو لے کر کانگریس کی طرف سے زور شور سے تیاریاں کی جا رہی ہیں رائیپور آنے کے بعد راہل یہاں یوہاں میتان سمیلن میں شامل ہوں گے راہل چھتیزگر کے یوہاں سے سمباد بھی کریں گے اس دوران کانگریس کے ورش نیتاؤں کے ساتھ بھی چرچہ کریں گے راہل ویدھان سبا کے ساتھ ساتھ لوگ سبا چناؤ کو لے کر چرچہ کریں گے اور سنگٹھن کے کاموں کی سمکشہ بھی کریں گے راہل کا یہ دورہ اس لیے بھی اور اہم ہو جاتا ہے کیونکہ کانگریس بھی اپنے پرتیاشیوں کی پہلی لسٹ جاری کرنے جا رہی ہے کانگریس 6 ستمبر کو پرتیاشیوں کی پہلی سوچی جاری کرے گی جس کی جانکاری کیسی ویڑو گپال آجے ماکر نے پولٹیکل افیر کمیٹی اور لوگ سبا پرویکشکوں کی بیٹھک میں دی ہے کانگریس کی رنینٹی اس بار پچھتر پلس کے ٹارگٹ کو حاصل کرنا ہے کانگریس نے بلوک ستر کے پرتیاشیوں کی چین کی پرکریہ شروع کر دی ہے بلوک ستر پر امیدواروں کا آویدن بھرنا جاری ہے امیدواروں کو اپنے آویدن 31 اگستک پی سی سی میں جمع کرنے ہوں گے اس میں ایک سے پانچ ناموں کا پینل بنایا جائے گا تین ستمبر کو الیکشن کمیشن کی بیٹھک ہوگی چار ستمبر کو سکریننگ کمیٹی کی بیٹھک ہوگی اور پھر امیدواروں کے نام فائنل کر کے سینٹرل الیکشن کمیٹی کو ریکمینڈیشن کے لیے بھیج جائیں گے جو سوچی پر انتیم مہر لگائے گی اور پھر چھ ستمبر کو پرتیاشیوں کی پہلی سوچی جاری کر دی جائے گی خبر یہ بھی ہے کہ راہول کے بعد آٹھ ستمبر کو کانگریس صدیقش ملی کارجن کھڑگی بھی چھتیس گھر کا دورہ کریں گے اور کاریکرتاؤں میں جوش بھریں گے غردالبے کی راجے میں کانگریس پہلے ہی ستہ میں ہے اور جو سمیں سمیں پر سروے رپورٹ سامنے آ رہی ہے اس سے بی جے پی پہلے سے ہی پریشان ہے ایسے میں راہول کا رائے پور دورہ بی جے پی کی پریشانیوں میں اور اضافہ کر سکتا ہے ڈی بی لائیف کی رپورٹ